آلی سا How to address this issue ہم نے نہیں کرنا عدلیہ نہیں کرنا آپ کی اس میں ذمہ داری ہے ہی نہیں ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کرے گی آپ کی اس میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے دیکھیں اس میں سوال ہے یہ جو ٹیپ ہے اس کی فرنسک آڈٹ اگر حکومت کرتی ہے یہ لوگ مانیں گے آپ ایک کمیشن تشکیل دیں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کورٹ وہ ہمارے ہاں ہے نا ایک پورا لاو موجود ہے جس میں پرائم میریسٹ آف پاکستان آپ ایک کمیشن تشکیل دیں ملک صاحب جسٹس فائز جیسا جیسا دھانسو جاج بٹھائیں وہ اس کی تفتیش کر کے جواب دیں ملک صاحب آلیہ عدلیہ کی نظر کے نیچے یہ کیس چل رہا ہے اور انہوں نے اس کا نوٹس بھی لیا ہے اور ہم سب کو اپنی سپریم کورٹ پر ٹرسٹ ہے نمبر ون نمبر ٹو سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس نہیں لیا ہے وہاں پہ ایک درخواست نہیں ہے these are two different things آپ کو کمیشن کے لیے خط لکھنا چاہیے ملک صاحب عرشد ملک صاحب جو ویڈیو ہے اصلی ہے نقلی ہے مجھے نہیں پتا حکومت کو اس کا نہیں پتا ہم تو جواب چاہتے ہیں لیکن سپریم کورٹ پاکستان اور اعلیہ عدلیہ پر سب کو ٹرسٹ ہے وہ ہوگا لیکن جو سزا میاں صاحب کو ملی ہے وہ اس جوڈیشل انکواری کمیشن جو جوڈیشل میاں نواز شریف صاحب کا جو سپریم کورٹ کے نیچے ہوا تھا اسی کی ریپورٹ کی بنیاد پر ان کو سزا ملی تھی وہ اگر گھر گئے تھے سپریم کورٹ کے آرڈر پہ گئے تھے نمبر ون نہیں یہ بالکل غلط ہے نمبر ون آئی چیلنج اٹ نمبر ون جو آسل سعید خوصہ صاحب کا فیصلہ تھا بعد میں جب پانچ رکنی بینچ کا فیصلہ آیا تو پانچ رکنی بینچ کا فیصلہ لگو ہو گیا اور اسی پانچ رکنی بینچ کے فیصلے کی روشنی میں نیپ کورٹ کے جائجے ان کو سنا دی تھی اس کے فیکٹ سیدھے رکھیے جس تن میاں صاحب کے پیچھے حکم آیا سپریم کورٹ آف پاکستان کا اس وقت ارشد ملک صاحب کا فیصلہ انفیل نہیں تھا میاں نواز شریف صاحب اگر گھر گئے ہیں وہ ارشد ملک صاحب کے فیصلے پہ گھر نہیں گئے تھے میاں صاحب جیل میں گئے ہیں کس کے فیصلے کی طرف ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے انہیں جیل بھیجنے کو حکم دیا تھا سر سنے نا جب گھر وہ گئے ہیں میں نے جیل کی بات نہیں کی میں نے کہا جب وہ اپنی سیڈ سے گئے ہیں جس دن وہ وزیر آزم نہیں رہے نواز شریف جیل میں کس جاج کے آرڈر کے تحت جیل میں آئے سر سیڈیس بات کری ہے میرے بھائی میں آپ کو فیصلے کی بات کر رہا ہوں کسی بندے کی زندگی کا معاملہ ہو اس پر سچ بولنا پڑتا چاہیے وہ قتل کے جرم میں اندر سچ بولنا چاہیے بھائی جان ارشد ملک صاحب نے اگر ان کے خلاف فیصلہ دیا ہے اس سے پہلے سپریم کورٹ کے اس وقت سینر ترین جج جو آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کا میجر فیصلہ وہ تین رکنی بینچ کا فیصلہ بعد میں پانچ رکنی بینچ بیٹ گیا تھا ملک صاحب دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ویڈیو سامنے آئی ہے اس میں جو کردار سامنے آئے ہیں جو ناصر بٹ ہے یا جو اور لوگ ہیں تو کریں نا جی ان کو پگڑیں تفتیش کریں ایف آئی ہے پارٹی نہ بنیں آپ سوال کرنے جواب سنیں سر یہ پارٹی نہیں ہے یہ سوال ہے یہ آپ لوگوں کا جو ارزام لگانے کا طریقہ ہے یہ انتہائی غلط ہے آپ جنللستوں کو انگلی اٹھا آگے کہتے ہیں کہ آپ پلیز چپ گھر جائیں سوال نہیں کرنا دیکھیں یہ جو ویڈیو سارا یہ گیم جو لے کہیں ہیں ان کو اپنی ہی چال ان کے گلے پڑ گئی ہے جو اس میں کردار ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو یہاں سے اشتہاری ہیں ان کا جو ماضی ہے وہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ ماضی میں انہوں نے سپریم گورڈ آف پاکستان پر شڑائی کی تھی کہ نہیں کی تھی کیا انہوں نے سپریم گورڈ آف پاکستان کے آلہ عدلیہ کے ججوں کو یہ لوگ برائب کرتے رہے کہ نہیں کرتے رہے اب وہی ماضی جو اپنے آپ کو دورہ رہا ہے